افضل صاحب پہلے میں آپ سے یہ کہوں میں ضرور ازاد صاحب کی عزت کرتا ہوں مہر افسوس ہے جب میں ایسے بیانات سنتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے اگر فاروق عبداللہ کو وزیراعظم سے ملنا ہے یا مرشاہ صاحب سے ملنا ہے تو میں دن کو ملوں گا رات کو کیوں ملوں کس در سے رات کو ملوں اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جور جور سے کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ لگا ہے کہ فاروق عبداللہ کو ہر راستے سے بدنام کرنا ہے فاروق عبداللہ کو گھسیٹنا ہر چیز میں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے وہ فاروق عبداللہ ہی تھا جب کوئی نہیں چاہتا تھا کہ غلام نبی آزاد کو راجہ صبح کی سیٹ ملے تو فاروق عبداللہ ہی تھا جس سے راجہ صبح کی سیٹ غلام نبی آزاد کو دی اور دوہزار چودہ میں جب راجہ صبح کی سیٹ پھر سے بلی ہونی تھی میں بلایت میں ہسپتال میں تھا اس وقت مسئل گاندی نے عمر سے کہا بلا کے کہا کہ یہ سیٹ جو ہم نے رکھی ہے یہ فاروق عبداللہ کے لئے رکھی ہے راجہ صبح کی سیٹ مجھے عمر نے فون کیا میں نے کہا نہیں میں بیمار ہوں میں نہیں آسکوں گا راجہ صبح کی سیٹ کے دیا اور غلام نبی آزاد کو دے دیجئے حالت یہ دیکھیں جس کیلئے میں نے بہت سنا مگر میں کھڑا رہا ہے اور آج یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں رات کو ملا علام نبی صاحب اپنے فیکٹس کو ذرا ٹھیک طرح سے دیکھئے آپ کا کون ایجنٹ ہے جو پرائیم میری سے گھر میں بیٹھا ہے یا آپ کا کون سا ایجنٹ ہے جو عمر شاہ صاحب کے گھر میں بیٹھا ہے جو آپ کو یہ خبریں سنا رہا ہے لوگ کو ذرا بتا دیجئے اس کا نام بتا دیجئے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ سٹ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اچھی سیاست کی سب تائیب کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی بیان آپ کو ہم کہہ سکتا ہے ایک ڈھٹی پالٹکس بہت یہ تو بہت زلیل پالٹکس ہے زلیل پالٹکس ہے اتنا بھی گرنا حضرت صاحب میں نے کبھی آپ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا آپ بولتے رہے نیشنل کانفرنس کا آپ کو نیشنل کانفرنس کا ایک وہ کیل پھسا ہوا آپ کے اندر یہ افسوس ہے مجھے آپ نیشنل کانفرنس کو گرا نہیں سکیں گے آپ کہیں تو کہنا چاہیں گے نیشنل کانفرنس فاروق عبداللہ کے وجہ سے نہیں ہے نیشنل کانفرنس ایک تحریک ہے وہ یہاں کے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے یاد رکھے گا کتنا بھی آپ کوشش کریں گے اس کو مٹھانے کی یہ نہیں مٹھے کی تو کس طرح ایک منفی اثر ہماری جمہور کشمی ریاست کی سیاست پر پڑھ رہا ہے ہے آپ دیکھیں آپ ہمارے ریاست کے اندر کتنے مسلمانی جماعتیں کھڑی کر دی گئی ہیں کیا بجا ہے کہ ہمارا ووٹ پڑھ جائے کہ ہم لوگ اپنی طاقت نہ دکھا سکیں آپ کی چینل سے گزارش کرتا ہوں لوگوں سے ایسے لوگوں سے خبردار رہی ہے اگر آپ نے اپنا تشخص بچانا ہے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے عزت سے تو نیشنل کانفرنس کو مضبوط کیجئے اور ان غلط خبروں سے دور رہیے شکریہ